اسلام آباد پولیس اور انتظامی نے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے شرکہ سے نمٹنے کے لیے پلان تیار کر لیا ہے ڈیڈ زون کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے جبکہ ڈی جوک کو بھی سیل کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی دھرنے پر بائیس ہزار سیکیورٹی اہلکار تائنات ہوں گے رینجز اہلکار بھی سیکیورٹی کے فرائے سر انجام لیں گے مختلف سوموں سے سو پیدی وینز بھی منگوائی جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کا حقیقی ازادی مارچ اسلام آباد پولیس اور انتظامی نے لانگ مارچ کے شرکہ سے نمٹنے کا پلان تیار کر لیا ذرائع کے مطابق اسلام آباد انتظامی نے دیگر صوبوں سے نفری مانگ لی پی ٹی آئی مزارین سے نمٹنے کے لیے آٹھ ہزار پنجاب کانسٹیبلری دو ہزار انٹی رائٹ یونٹ اہلکار طلب کیے گئے ہیں سن سے دو ہزار پولیس اہلکار بھی طلب کیے گئے پانسو خواتین اہلکار بھی سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دیں گی چار ہزار رینجر اہلکار بھی دھرنا شرکہ سے نمٹنے کے لیے طلب کیے گئے مختلف صوبوں سے سو قیدی وینز بھی منگوائی جائیں گی مشتیل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے پندرہ ہزار شیل بھی طلب کیے گئے تمام صوبوں کی نفری کو مکمل کمانڈ سسٹم سمیت طلب کیا گیا ہے اسلام آباد نتظامیہ نے پولیس وکام کی مشاورت سے اپنی تجاویز وزالت داخلہ کو بجوا دی ہیں